بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معسیس ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں کہ ہاری مرچ جسم میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تبلیف کو دور کرنے میں ماؤن ثابت ہوتی ہے شگر کے مریض کھیرہ ضرور کھائیں یہ شگر کے مریضوں کے لیے قدرت کا انمول توفہ ہے رات کو سوتے وقت دودھ نہیں پینا چاہیے کیونکہ اس سے پوری طرح حسم نہیں ہوتا روزانہ صبح کے وقت یا شام چھے بجے پی لیں سونے میں مشکل ہو رہی ہے تو اپنی پلکیں تیسی سے جھپ گائیں نہارمو ادرک کے پانی میں ایک لیمو نچوڑ کر پی لیا جائے تو جربی غائب ہو جاتی ہے عزوے خاص پر توخم بلنگا ڈالنے سے نفس پھول کر موٹا ہوتا ہے نفس کو عورت کے پستانوں کے درمیان رگڑنے سے نفس لمبا ہوتا ہے اللہ سخت نفرت کرتا ہے تین گھروں سے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو کیونکہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں بہت سے لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے اگر وہ آئینے میں اپنے چہرے کے ساتھ اپنا کردار بھی دیکھ پائیں جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہوتا تمہارے لیے فکر کی بات ہے اگر اس دنیا میں خوش رہنا ہے تو یہ بات جان لو تمہارے رونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لا جواب ہوتے ہیں وہ رشدے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں کچھ باتوں کا جواب صرف خموشی ہوتی ہے اور خموشی بہت خوبصورت جواب ہے انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا اچھا اخلاق ہے خواہشات کی تابداری ایک لا علاج مرز ہے کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ برداشت تمام مسائل کا حل نہیں ہوتی کبھی کبھی آپ کو اپنی سمت تبدیل کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے کئی دفعہ تمام برداشت مسائل کا حل نہیں ہوتی ضمیر نہیں کہ چلتے یہاں زمین کانپ جاتی ہے جو عورت خجور کا زیادہ استعمال کرتی ہے ایسی عورت کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں ہماری تنہائی ہمیں جس طرف مائل کرتی ہے بس وہی ہمارے اندر کی حقیقت ہے کبھی بھی کسی کی روزی کے دشمن نہ بلو کیا پتہ اس ایک بندے سے اور کتنے بندے منسلک ہوں گے زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کامل ہے اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو اور اگر کم ہے تو اپنے دل سے دو تم کترہ مانگتے ہو میرا رب دریہ عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل لا پروا اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت کا یقین رکھو بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح برائی خود ہی کنارہ لگ جائے گی کچرے کی طرح جو اپنے والد کی قدر کرتا ہے وہ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ بد نصیب نہیں ہوتا ہر آدمی اپنا طرف الگ الگ اگانا چاہتا ہے یہی وجہ ہے انسان کا باغ تیار نہیں ہوتا موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا زیادہ گفتگو کی عادت یاد عورتوں میں ہوتی ہے یا کمزور مردوں میں وہ محبت بہت گہری ہوتی ہے جس کی شروعات دوستی سے ہو جس انسان سے جان نکل جائے تو وہ زندگی نہیں رہتا جس انسان سے احساس نکل جائے وہ پھر انسان نہیں رہتا انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے انسان زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اندر ہی اندر سے اسے کھا رہی ہیں کوشش کرو کہ بانسل لوگوں سے گہرا جب یہ نراز ہوتے ہیں تعلق نہ رکھو کیونکہ جب یہ نراز ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں صبح جلدی چار چیزیں اٹھاتی ہیں محبت ماں محنت اور مجبوریاں یاد رکھنا غصے کی حالت میں کوئی فیصلہ نہ رکھ کرنا اور خوشی کی حالت میں کوئی وعدہ نہ کرنا دوسروں کے ساتھ بھلائی کرو تکبر نہ کیا کرو دوسروں کی غلطیاں معاف کر دیا کرو عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو اس کے شوہر کی بچی اور پاک صاف محبت انسان کو اپنے غیوب پر نظر رکھنی چاہیے ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی سب جیسوں میں سب جینا نہیں بنتا خود کو منفرد بنائے خیالات شخصیات اور عادت کی لحاظ سے وقت گزرنے کے بعد اگر کسی کو کسی کی قدر آ جائے تو اسے قدر رہی افسوس کہتے ہیں مالدار کے جھوٹ پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں ہم لوگ جب کہ غریب کے سچ بات پر بھی کوئی یقین نہیں کرتا زندگی بدلنے کے لیے وقت ضرور ملتا ہے وقت بدلنے کے لیے زندگی نہیں ملتی جس گھر میں کسی کا مان ہوا ہو پائیسہ جمع ہو جس گھر والے مہمان کے آنے پر نراز ہوتے ہیں اللہ سخت نفرت کرتا ہے تین گھروں سے جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے اونچی ہو جائے جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مقام تک اپنی ہر شئے کی تعریف چاہتا ہے بھیس کا کچھا دوتھ پی کر عورت کے پاس جانے سے عورت مرد سے پناہ مانگتی ہے مرد پیوید پیوید مرد پیوید مرد موسیقی